ہلو گوڈ ماننگ آپ سب کیسے ہو تو چلیے آج سویابین سے بہت اچھا ریسی بھی بنانا جا رہا ہے تو دیکھیں یہاں پر پانی میں سویابین ڈال کے اس کو اچھی طرح زوبال کے اور اس کو دھونے کے بعد اس کا سارا پانی ہم نے چوڑ لیے ہیں اس میں پانی نہیں رہنا چاہیے تو یہاں پر دیکھیں الگ برطن میں لاکے رکھے ہیں اور اس میں ہم ڈال رہے ہیں لال مرچ پونڈر ہلدی پونڈر گولکی پونڈر کان فلور پونڈر ڈال دیئے ہیں اور اس میں پانی نہیں ڈال لیے گا نمک سوادنسار ڈالنا ہے یہاں پر تھوڑا سا اور لال مرچ پونڈر لے لیں گے یہاں پر سیملا مرچ لیے ہیں ہارا مرچ لے لیے اور یہاں پر بڑا بڑا پیس میں پیاج کٹا ہوا ہے وہ لے لیے ہیں اور یہ سب کو اچھی طرح ملا دینا ہے اور نمک سوادنسار لے لیجئے گا اور یہاں پر اچھی طرح سے ملا لیجئے گا یہی سب کو اور اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ آپ سویبین کو کتنو بھی نچوڑی ہوگا تو پانی رہتا ہی ہے تو اسی میں یہ ہو جائے گا تیار تو اس لیے اس میں پانی نہیں ڈالیے گا تو پھر ایکسٹرہ پانی ہو جائے گا یہاں پتے کہ اس طریقے سے آپ کو بھی ہاتھ کی زہادت سے اچھی طرح سے ملا لینا ہے ملانے کے بعد اسے ایک کڑا ہی لیجئے اس میں ریفائن یا تیل جو بھی ہو آپ ڈال سکتے ہیں اس میں ہلکہ زیادہ لگتا ہے اور وہ چیزے سے بنائیے گا تو اس میں تھوڑا سا ریفائن زیادہ لگتا ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں سارے سویبین کو اس میں ہم ڈالتے ہوئے اور سب کو چاند چاند کے نکالیں گے کیونکہ سویبین کا جب پانی نکال دی جائے گا تو وہاں پر جگہ کھالی ہو جاتا ہے وہ سارا تیل ریفائن کو فیڈ سے سوک لیتا ہے تو اسی لئے اس میں تھوڑا زیادہ لگتا ہے تو یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے ہم براؤن ہلکہ براؤن ہونے تک اس کو کریں گے اور اس کے بعد سارے کو ہم نکال نکال کے رکھیں گے الگ بہتر میں تو یہ سب جب تک ہوتا ہے تب تک آپ میرے چینل کو سسکرائب کر لیجئے ویلکر کو پریس کر لیجئے میرے چینل پر آپ کو ڈیلی نئے نئے ریسی پی دیکھنے کو ملے گا میرا ویڈیو آپ لوگ کہاں سے دیکھتے ہیں میرے ویڈیو کو شیئر کیجئے زیادہ زیادہ اور لائک کیجئے کومنٹ کیجئے یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے ہم سارے کو ایک اکر کر کے سارے کو ہم نکالیں گے اور جو بھی بچا ہے اس کو بھی ہم چھان لیں گے تو یہ سویا بین چلی ہم بنا رہے ہیں آپ لوگ اس کے پہلے کون کون کھائے ہیں کومنٹ باکس میں بتائیے گا اور آپ لوگ کہاں سے ویڈیو دیکھتے ہیں اگر سویا بین چلی نہیں بنانے جانتے ہوں تو جرور بنائیے گا یہ بہت اچھا لگتا ہے اور سویا بین کھانا بھی چاہیے اسے بہت سارے بیٹامین ہوتے ہیں اور جب بھی کوئی سبجی نہیں ہے تو آپ اسے بنا کے کھائیے اور بچوں کو ٹیفن میں دیرور دیجئے تو جب بھی آپ کو ٹیفن دینا ہو تو یہ اس طریقے سے بنا کے آپ دے سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے ہم سویا بین چلی بنائیں گے اور اس میں آگے پورا ویڈیو دیکھئے تو اچھا سے اور بھی اچھا سے سمجھ میں آئے گا جس سے آپ کو اور بھی اچھا دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے سارے چھان لیے آپ دیکھ سکتے ہیں سارا ری فائنش میں ختم ہی ہو گیا ہے تھوڑا سا بچہ ہے اس میں پیاج اور لیے ہیں اور سملا آپ چاہے تو گاجر بھی لے سکتے ہیں تو فیلحال میرے پاس گاجر ختم ہو گیا تھا تو اس لئے ہم نے ڈالے ہیں اور یہاں پر دو ہی چیزیں ہم بنا رہے تو یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے بڑا بڑا پیچے میں سملا کو اور پیاج کو کٹ لینا ہے اور اس کو اچھا طرح سے بھوئی لینا ہے اور ہرہ مرچ آپ سوادہ نسار لیجئے گا جتنا آپ کو تیکھا پسند ہے اسی نسار سے لیجئے گا تو یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے سب کو ہم ڈال کے اس کو فری کر لیں گے کا زیادہ پکا نہیں ہے کیا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے چلا رقی ہوئی سے دھیمی آج پر پکا لینا ہے کیونکہ اگر تیج آج پر پکائیے گا تو یہ جعل دن جانے لگے گا اس طریقے سے آپ کو نہیں بنانا ہے دھیمی آج پر پکانا ہے تو ہرہ پر دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم چلا رقی ہوئی سے ہم تیار کریں گے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملیوں کے ساتھ یہاں پہ دیکھئے یہ ہلکہ بھون جائیں گے ہیں تو اس میں نمک ڈال دیتے ہیں نمک ڈالنے سے تھوڑا سا جلدی بھون جا جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے نمک ڈال دیئے ہیں اس میں اور سویا بھی جب اوبا لیے گا تو اس میں بھی ہلکہ سا نمک ڈال دیجئے گا اور یہاں پہ لال مرچ ہلدی پورڈر ڈال دیئے ہیں اور ہلکا سا گھلکی پوڈر بیش میں ڈالنا جروری ہے کیونکہ گھلکی کا ٹیشٹ بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں پر سوچ ڈال دیئے ٹمیٹو سوچ ہے آپ کے پاس سویا سوچ ہے تو وہ بھی ڈال دیجئے گا اسے کلر بہت اچھا آتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے ہم ڈال دیئے ہیں اور آج ہم جا رہے ٹیفن میں دینے اگر آپ کو بھی اچھا لگتا ہے ریسیپی تو جرور بچوں کو ٹیفن میں دیجئے سویا بین کھانا اچھا بات ہے تو کھانا چاہیے تو یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے ہم ملا کے اور اس کو ہم تیار کر لیں گے یہ سویا بین کا چلی آپ سب کو کیسا لگا جرور بتائیے گا اور اچھا لگا تو جرور بنائیے گا اور سیار جرور کیجئے گا تو اس طریقے سے ہم پورا تیار کر لیے ہیں اب اس کو ہم آگے آپ کو پلیٹ میں بھی نکال کے دکھائیں گے تو آپ لوگ جرور میرے ویڈیو کو پورا دیکھئے اور چینل کو سسکراب کر لیجئے یہاں پر دیکھیں پلیٹ میں نکال دیئے ہیں دیکھیں مہمان بھی آئیں گے نا تو آپ بنا کے کھلا سکتے ہیں یہ بہت اچھا لگتا ہے تو جرور ایک بار بنائیے اس طریقے سے اور گھر کے سمان سے ہی بن جائے گا زیادہ اس میں کچھ ڈالا ہوا ہے نہیں تو جو آپ کے گھر میں اپلوبد ہے اسی سے یہ بن کے تیار ہو جائے گا تو ایک بار جرور بنائیے میرے طریقے سے تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں فیڈ نائے ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے بہا ہے